السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ مرد حق کی بڑی تلاش ہے لوگ کہتے ہیں یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں یہ کیوں چھپے ہوئے ہیں کہاں چھپے ہوئے ہیں تو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے کسی اور آدمی سے پوچھا کہ مرد حق کی پہچان کیا ہے اس نے کہا کہ کیا تُو نے اسے شہید کرنا ہے مرد حق سے تیرا کیا تعلق ہے مرد حق وہ ہے اور تجھے اس سے کیا واسطہ جب تک تُو حق نہیں بنے گا مرد حق تیرے لیے کچھ نہیں ہے تُو زبا کر دے گا اس کو نہ آشناوں نے مردان حق کو ہمیشہ شہید کیا ہے تو اللہ کرے کہ تجھے مرد حق سے آشنای نہ ہو مرد حق تجھے اس وقت ملے جب تُو حق آشنا ہو جائے تاکہ تُو اس کے مقابلے میں نہ آ جائے اس لیے ذرا یہ دیکھو کہ سنگوں والا بیل پوچھے کہ مرد حق کہاں ہے شیر پوچھے کہ بکری کہاں ہے تو بڑی پریشانی والی بات ہے اس لیے مرد حق کا اس وقت پوچھو جب حق آشنا بن جاؤ تیری حق آشنای کا انام ہے مرد حق اس سے پہلے وہ ظاہر نہیں ہوتا وہ اب سیانہ ہو گیا ہے یعنی مرد حق سیانہ ہو گیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ زبا ہوتے آ رہے ہیں اس مردہ پہ ہم نے زبا نہیں ہونا آج کل وہ قابو نہیں آتا جب بھی نظر آیا وہ شہید کر دیا جاتا ہے اور یہ لوگ فوراں پہچان لیتے ہیں کہ مرد حق آ گیا ہے کہتے ہیں مرد حق کو ڈھونڈو پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مرد حق ہیں وہ کہتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہتے ہیں دیکھ تیرا انتظام کرتے ہیں بعد میں مقبرہ بنا دیتے ہیں اس لیے مرد حق اب سیانے ہو گئے ہیں کسی نے پوچھا کہ آپ مرد حق ہیں کہنے لگے کہ ہم مرد حق نہیں ہیں آپ اسلام میں نہیں ہو کہتا ہے کہ ہم تو یہودی لوگ ہیں وہ چھپ کے ملے گا اور جب آپ سے اس کا خطرہ نہ رہا وہ پھر خود کو ظاہر کر دے گا ورنہ آپ نے تو بڑے لوگوں کو زبا کیا جہاں کہیں اچھا سا جانور ہو آپ اس کو نہیں چھوڑتے پکڑ لیتے ہو کہیں بھی کوئی بھی اچھی چیز ہو پنجرے میں بند کرنا آپ کا پرانا شغف ہے اس لیے دعا کرو کہ مرد حق آپ سے بچا ہی رہے ویسے اگر آپ محبت سے کہہ رہے ہیں تو خدا آپ کو حق کی راستے پر چلائے اس راستے کے بغیر مرد حق نہیں ملے گا حق کے راستے پر جو شخص آپ کو چلائے گا وہ مرد حق ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا کہیں ایسا نہ کرنا کہ آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ